صاحب یہ کہاں بھج گئے آپ ان لوگوں میں میں تو فیران ہوں دیکھیں آج جو کچھ بھی انہوں نے ان کے بارے میں کہا یہ بھی سچ ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں کہا یہ بھی سچ ہے واہ 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 بیسٹ ہے بیسٹ ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا طریقے کو حکم میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی ہر زمانے میں ایک ہی طرح کے لوگ رہے ہیں یہ پچاس آٹھ لیکٹیبلز ان کو کبھی مہرے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ لیا جاتا ہے کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لیا جاتا ہے اور اسی گیم کے اندر میرا ملک کنگال ہو گیا ہے اسی وجہ سے آج ہم کردوں میں جھکڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے آئی ایم ایپ کے غلام ہیں اور یہ ساری اپنی سیاست ہیں جو پارٹیاں آپس میں کر رہی ہیں اس کا نقصان مجھے آپ کو نسلوں کو ابھی ابھی مصدق ملک صاحب فرما رہے تھے تیرہ ہزار میگا وارٹ بجلی ہم نے دی ہے کونسی بجلی دی ہے جس ملک میں دریا سارا سال بہتے ہیں وہاں آپ نے پانی والی بجلی ہمیں نہیں دی جس ملک میں آپ لکھ لیں ساری پوئنٹس لکھ لیں جس ملک میں سورج سارا سال چمکتا ہے آپ نے سولر انرجی ہمیں نہیں دی جس ملک کے اندر ہوایں پہ راک ٹاک چلتی ہیں آپ نے بینڈ انرجی ہمیں نہیں دی آپ چل خاندانوں کے لیے جو آئی پی پیز ہیں ان کی آپ نے بیلی ساٹھ روپے یونٹ پراجر صاحب میرا ایک سوال آپ سے یہ محروسی سیاست کی بدترین مثالیں ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ والے اس کے باوجود آپ کی طرح لوگوں کا ووٹ کا رجحان نہیں تعلیوں کا رجحان ہے ووٹ نہیں آرہا ووٹر نہیں آرہا چلیں مطلب یہ یہ سیرس سوال ہے حالانکہ آپ بڑی اچھی پارٹی ہیں بزارش سن لیں کہ ہم ایک صاف ستری سیاست کر رہے ہیں کرپشن ہم نے نہیں کی پارٹی ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے ہم محروسی نہیں ہیں ہم کوئی فرقہ پرس نہیں ہیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم عمام کے سامنے ہیں اور یہ جو جاگیر درانہ طرز سیاست ہے اس کی وجہ سے ہمیں نکالا نہیں جا سکتا ملتوی کیا جا سکتا ہے نکالا نہیں جا سکتا ملتوی کیا جا سکتا ہے ہم ضرور آئیں گے کب تک التوائر آئے گا سر زندگی گزرگی ہے ہماری تو اب یہ الیکشن دوہدار چوبیس ہی بڑا کچھ بتا دے گا میرا خیال ہے عمران خان کو اندر رکھ کر دیا ہے اب ان کو بھی اندر کر دیا ہے نون لگ پھر پیپلز پارٹی پھر آپ آئیں گے یہ ہم نہیں چاہتے کوئی اندر ہو یا باہر ہو ہم چاہتے ہیں اندر ہو پاور میں اس کے لیے سب کو اندر بٹھانا بڑا ضروری ہے آج مطالبہ کر دینا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالے شامی صاحب اس سے پہلے میں آڈینس کی طرف جاؤں ایک ایک منٹ آخری آپ لوگوں کا ان لوگوں بہت بولیا پولیٹیشن کو اتنا سورسور کے بایدہ پریشان ہو گیا شامی صاحب یہ الیکشن مجھے لگی ہے رہا ہے لوگوں کی صورتحال سے کہ کریٹیبل نہیں لوگوں کو نظر آ رہا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بڑے پہلے ہی پریڑڈ ہو گیا ہے خواہ وہ کوئی فیصلہ ہے یا وہ کوئی انتخابی نشان ہے یا وہ کوئی اور معاملہ ہے دیکھیں مشکلات تو ہوتی ہیں ہاں ہم موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا تو موٹر وے تو بننی ہو جاتی واہ الیکشن تو ہونے ہیں صحیح ہے ان کے نتیجے میں حکومت بھی بننی ہے اور جتنے الیکشن ہوئے اس ملک میں انیس ستتر کے بغیر یہ علاوہ صرف وہ الیکشن تھا جس میں آپوزیشن نے بائی کارٹ کیا وگرنا ہر الیکشن میں ہارنے والے بھی اسمبلی میں موجود رہے اور جیتنے والے بھی موجود رہے صحیح یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں جیتنے والے بھی حکومت بنائیں گے اور ہارنے والے اپوزیشن کریں گے انشاءاللہ اس لیے میرا خیال ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ کسی پارٹی نے جس کا نشان چھن گیا اس نے بھی اس الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کیا اور زور یہ ہے کہ لوگ ووٹ دیں ابھی لوگوں سے پوچھتے ہیں سر ووٹ کس طرح دیں گے یہ ووٹ دیں گے اور اس کا نتیجہ نکلے گا اور اگر لوگوں کی برپور تعداد جوتی اس نے ووٹ دے دیا تو کام چل پڑے گا بھٹی صاحب پھر نیای صاحب اینڈ میں اس کے بعد آرڈینس کے بعد جاؤں گا جی بھٹی صاحب آپ کے نزدیک پھر اوورال کیا تذیعہ آپ کا ہے دوہزار چوہ آٹھ فروری کو دوہزار چوہبیس کے جو الیکشن ہونے جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں پہلی سیلیکٹ ہو چکا آپ کہہ رہے ہیں پہلی سٹیج سیٹ ہو چکی ہے تو پھر اس لیکشن کا کیا فائدہ ہے آپ تو لوگوں کو بددل بھی تو کر رہے ہیں بھٹی صاحب یہ سٹوڈنٹس کیا سوچیں گے کہ اگر سٹیج پہلی سیٹ ہو گئے تو ہم کیوں جائیں باہر ووٹ دینے کوئی امید دیں یار دیکھئے کچھ امید اوپر سے بھی نیچے آنی چاہیے واہ امید اوپر سے مران اوپر آپ سے مطلب آپ سے درگے اور پہلی مزے کی بات دو چار بڑی مزے کی باتیں کی میرے بھائی پیارے نے میرا ہمیشہ اچھا بھائی مصدق بھائی اچھا بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگی تھی اس وقت زیاو لاک صاحب تھے اور زیاو لاک صاحب نے کہا تھا میری عمر نواز شریف کو لگ رہا ہے اور لگ گئی اچھا دوسری اچھا اور دوسرا دوسرا اس وقت ایک آر ٹی ایس بیٹھا تھا نیائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اب آر ٹی ایس الیکشن کمیشن کا بھی بیٹھ چکا ہے نگران حکومتوں کا بھی بیٹھ چکا ہے بیوروکریسی کا بھی بہت چکا ہے نظام عدل کا بھی بیٹھ چکا ہے اس سے آگے نہیں جانا میڈیا کا بھی کہتے ہیں بیٹھ گئے اس سے آگے نہیں جانے دوں گا اچھا پون جاؤں گا اور مصدق ملک صاحب کو ایک اور مبارک دیں کہ ایک سینٹ کے انتخابات جو ان کے برے غلط ہوا جو ان کے ازاد ہوئے نہیں اچھا ہوا اب تو عقلیتی امور اب تو عقلیتی امور نہیں مل رہا نشستیں پی ٹی آئی کو خواتین کی نشستیں نہیں مل رہی سینٹ میں کوئی کام روئے روئے کیا کرے اور اوپر سے الیکشن ازاد اور پھر آخر پہ بات کہہ رہے ہیں کہ باہر بھیجوا دیا بھائی جب یہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت کے عام آیا نواز شیف تو ہر مرتبہ ڈیل کر کے چلا جاتا ہے آپ کو دکھ ہے باہر جانے کا شکر ادا کریں 99 آنو کچھ کہنا ہے نہیں اچھا اس کے بعد میں آڈیوز باتا ہے ایک کام رہا لیکھیں 99 ڈیل اور ڈیل خاجہ سب بتا چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جھوٹ ہی میڈیکل رپورٹوں پہ اس مرتبہ بھی باہر میں تو حیران ہو کہ وہ پرائیم میریسٹر ہی کیا یہ ایک تاریخ درست ہونا بڑی ضروری ہے کہ وہ پرائیم میریسٹر کا تصور رہی تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا گیا کہ باہر جائے گا تو سات عرب کی شوٹ ہی دے گا وہ کس نے ختم کی وہ تو آئی کو نے 50 سپے گا مام نے تو نہیں کہا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال کو آج ہے کہ سات عرب روپے کی شوٹ ہی کس نے ختم کی اگر دی ہوتی تو باہر نہیں جا سکتا تھا تو پھر کیوں بھیجا ہم نے کوئی نہیں بھیجا ہم نے فرکول ہی بھیجا سوال عرب روپے سوال عرب روپے سوال عرب روپے کامنان باہر دیا ہے جی جی سر کہ چکے جھوٹ پیجو ٹیپریریلی لیکن افیکٹیو لی اب بھٹو صاحب کو فاسی لگتی ہے بچو پاس اپریل 1979 کو چار یہ چار چارے برد نائنٹین سیونٹی نائن یہ سارے بندے بیٹھے ہیں یہ نواز شریف کا نام ہم تو اس وقت جانتے تھے کہ لاہور میں ایک بہت بڑی کاروباری فیملی کا بندہ تھا سیاست میں جانتے تھے ہم نام نہیں سن رکھا تھا جون حق نے کب کہا کہ نواز شریف صاحب کو میری عمر لگیا ہے انیس سو ستاسی میں ہم نے یہاں کیا چھوڑ کے آپ کو بتایا جو کہ میں آپ سمیتے ہوں ہم آپ کے سب بندیانتی کر رہے ہیں آپ جنگ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مضبوط کردار کا مالک بڑھا کرے ہم نے یہ تاثر دیا کہ ادھر سے بھٹوزہ کو فانسی لگ رہی تھی ادھر سے زیادہ صاحب پوائنٹ آگیا ہے ہم نے آگے چل رہے ہماری تو موریلٹی ہے اس سے آپ اندازہ لگا ہے کہ اس عمر میں آگے خیر میں تو بہت سینئر ہوں سر وہ بھی لرنڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب جھوٹوٹ نہیں بولتا مذاق کرتے ہیں بھٹی صاحب کو یہ میں کہنے ہی لگا تھا نائنٹین سیونٹین میں آپ کو کہا میں نے آپ کو بھٹی صاحب میں نے صرف اتنا کہا کہ آپ مذاق کرتے ہیں میں نے تو بچایا آپ کو ورنہ تو آپ کے بڑا سنگین ازام لگا ہے میں تو کہہ رہا ہوں یہ مذاق کرتے ہیں نائنٹین سیونٹین نائن میں نواز شریف سیاست میں ہی نہیں تھا جب بھٹو کو فانسی لگی انہوں نے مزاگ کیا تھا پھر یہ جو انہوں نے کہا کہ زندگی لگ جائے اور زیاؤل حق صاحب یہ تھوڑا بھول گئے کہ وہ کون تھا جو جھنڈا لے کے پرویز مشرف کا نکلا تھا ریفرینڈم کروانے کے لیے اور یار عمران خان تھا کول بھوزتے ہیں اسے آگے چلے ہیں معافی مانگلے معافی آپ نے تو معافی نہیں مانگلے یار عمران خان نے سٹرگل تو کی ہے نا آپ کے علاوہ یہاں پہ ہر بند نے سٹرگل کی ہوئی آپ واحد ہیں کہ جن کو گھر بیٹھ کے ساری چیزیں ملی ہیں میں نے بہت سٹرگل کی ہے میری آدھاشت کے مطابق آج تک کسی بھی پرائم نیسٹر نے پانچ سال کمپلیٹ نہیں کیے تو یہ میرا پوچھنا سوال ہے کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں ہمیں ان کے اخلاف بولنے یا ان سے اپنی رائے دینے آپ بھی آدھاشو گجنی فلم دیکھتے ہیں تو نہیں بنی ہوئی آپ میں سمجھ نہیں آرہا کہ کون کرتا ہے حد ہو گئی ہم نئی ساتھ سوال کے آپ کے نئی ساتھ تو کسی پلیٹکل پارٹی کے نہیں ہے میرا قیسچن یہ ہے کہ مطلب کہ ہم ایک ازاد مملکت میں رہتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں سوال کرنا یا قیسچن نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے بھی کہا میں نے یہ نہیں کہا مطلب کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں مطلب کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم ازاد مملکتا ہے اگر اتر سے کوئی غلط فیصل ہوتا ہے کسی کوئی غلط چھوڑ دینا یہ کہ ہم نے لیڈر پیچھے پڑا وا تھا ارمی چیف کے ہم نے کہہ رہے ہیں ہم دیکھے پیچھے پڑے پیچھے کہاں گئے ہیں ساتھ سے بولے لی سیاسدان کا مقابلہ کسی ہے سیاسدانوں سے یہ ہے آپ لوگوں نے مقابلہ مقابلہ بلایا خوج کے ساتھ انہوں نے پھر بتا دیا آپ کو کہ آپ کون ہے اور مقابلہ ہیں بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے میں آپ کی دوستی اسمان ڈار جیتی نہیں تو نہیں ہے کہ آپ کی حویلی میں آکے مغمت کرتا نو میں کی لیکن میں یہاں پہ نو مئی کی مضمت کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے پوپلر لیٹر عمران خان کو جس طرح جیل میں ڈالا انشاءاللہ یہ یوتھ آٹھ فروری کو ووٹ ڈال کے اس کا بدلہ میں اس پہ کر رہا تھا پچیس تاریخ کو جب بلائے عمران خان نے آپ لوگوں کو آپ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ رہے ہیں باہر نہیں ہے وہ بچارہ اکیلہ ویل ویلان ہوتا رہا عمران خان نے آرمی چیف کے خلاف لاغ مارچ کیا اس نے آپ کو بلایا آپ بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہے ہیں آپ نہیں آئے وہ چارہ گولیاں پڑھیں اس کو وہ گولی کھا کے اب آپ نے پوری بات سنی اسی حوصلہ تسلی سے میں آپ سب لوگ کی بات سن رہا ہوں ٹھیک ہے الیکشن چھوڑیں آج اگر آپ نے انقلاب لانا ہوتا نا تو آپ یہاں بیٹھ کے تالیانہ پیٹ رہے ہوتے تالیانہ کو پتا ہے اور بھی بڑے لوگ پیٹتے ہیں مردوں کی طرح جہتے باہر اور جا کے کوڑ لقمت کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں آپ باہر نہیں آئے لیڈر آپ کا اندر پہنچ گیا اب آپ اتنے گلٹی ہیں اتنے گلٹی ہیں کہ آپ کبھی میرے پہ الزام ڈال رہے ہیں کبھی آپ اس پہ ڈال رہے ہیں اب میرے بھائی کوفیوں کی طرح گھر میرا بیٹھنا جا کے ووٹ ڈال دینا جس کو دینا ہے